اسلام علیکم ویورز میں ہوں عمر فروق اور ہمارے یوٹیوب چینل اوکے لائف میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں تاریخ سے ریلیٹیڈ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹوپک آپ کی حدمت میں لائیا ہوں تو ناظرین چلیے اس ٹوپک کے جانب بڑھتے ہیں اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں گوتم بودھ جس کا پیدائش اور وفات کا دورانیاں تقریباً 483 اسویں تھا 563 اسویں ہیں گوتم بودھ کا اصل نام شہزادہ صدارت تھا وہ بودھ مت کا بانی ہے جو دنیا عظیم مذہب میں سے ایک ہے صدارت کپل وستو کے راجہ کا بیٹا تھا جو نیپال کی سردوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے صدارت جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا نیپال کی موجودہ سردوں کے بیٹ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا سولہ برس کی عمر میں اس کی شادی ہم عمر امزاد سے ہوئی شاہی محل میں پرتائش محول میں اس کی پرورش ہوئی تاہم وہ خود اس محول کا خوگر نہیں ہوا وہ بیکل رہتا اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاوں میں گھرے رہتے ہیں حتیٰ کہ اہل سروت بھی اکثر مایوس اور ناخش رہتے ہیں نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے قدرتی طور پر صدارت نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے بل آخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہے 29 برس کی عمر میں جب اس کی بچی کی پیدائش ہوئی تو گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دے وہ محل سے روانہ ہو گیا اس نے اپنی بیوی اپنے نو مولود بچے وہ تمام دنیاوی اسائشات کو ترک کر دیا وہ ایک مفلس یوگی بن گیا کچھ عرصہ اس نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے حصول علم کیا ان کے افکار کی مکمل اگاہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اتمنان بخش مسائل کے اپنے حل و حضہ کیے یہ خیال عام ہے کہ انتہار درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور حد عذیتی کے مراحل سے گزرا آخر کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو عذیت دینے سے ذہن میں ابحام پیدا ہوتا ہے اسی لئے ریاضت اسے سچ کی قربت نہ دے سکی چنانچہ اس نے پھر سے بقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا خلوت میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم البحثہ انجیر کے درخت تلے بیٹھا تھا اس نے چیستان کے سبی ٹکڑے باہم یکجہ ہوتے ہوئے محسوس کیے صدارت نے تمام رات تفکر میں گزاری صبح ہوئی تو اسے منکشف ہوا کہ اس نے حل پا لیا تھا اور یہ کہ اب وہ بدھ بن گیا تھا جس کے معنی ہیں اہل بصیرت تب اس کی عمر 35 برس تھی زندگی کے باقی 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے 483 قبل مسیح میں وہ اپنے وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا ہر چند کے اس کے افکار تک نہیں لکھے گئے اس کے چیلوں نے اس کا حرف حرف یاد رکھا یہ حروف نسل در نسل زبانی طور پر سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں چار آلہ سچائیوں کے انوان سے سمیٹا جا سکتا ہے اول انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے دوم اس ناخوشی کا سبب انسانی خودگرزی اور خواہش ہے سویم اس خودگرزی اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور عرضویں فنا ہو جاتی ہیں اسے استلاحاں نروان کہا جاتا ہے اس کے لغوی معنی ہے پھٹ پڑھنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں چہارم اس خودگرزی اور خواہش سے افراد کا ذریعہ آٹھ راست رہے ہیں یعنی راست نکتہ نظر راست سوچ راست گوئی راست بازی راست طرز بدوباش راست سائی اور راست ذہن اور راست تفکر اور یہ بات بھی ہے کہ بدھ مت ہر کسی کے لیے اپنے آغوش واقع ہوئے ہیں نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہندووں کے برعکس یہاں ذات برداری ہی کچھ اہمیت رکھتی ہے گوتم کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا تیسری صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا اس کی پشت پناہ سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا یہ جنوب میں سیلون تک پھیلا اور مشرق میں برما تک وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمعے اور ملایا تک پھیلا اور پھر آگے علاقے میں سرائیت کر گیا جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی مردسم ہوئے یہ طوبت پہنچا اور آگے شمال کی طرف فغانستان اور وستی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے اس نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں بھی اپنے پیروکار پیدا کیے لیکن ہندوستان میں ہی یہ مذہب پانچ سو اسوی کے بعد تنزل کا شکار ہونے لگا اور بارہ سو اسوی تک یہ سمٹ کر بہت مقتصر طبقے تک باقی رہ گیا دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت سے موجود رہا طوبت اور جنوبی ایشیا میں کئی صدیوں تک اس کی اہمیت میں چندہ تخفیف نہ ہوئی بدھ کی موت کی کئی صدیوں بعد اس کی تعلیمات کو تحریر میں نہیں لیا گیا خدرتی طور پر یہ مختلف مسالک میں منقسم ہونے لگا اس کی دو شاخیں اہم ہیں سروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغرب حکمہ بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب تر مانتے ہیں دوسری شاخ مہایانہ کہلاتی ہے جس کے پیروکار طوبت چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں موجود ہیں اس وقت دنیا بھر میں دو سو میلین بدھ مت موجود ہیں اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تداد پانچ سو میلین اور عیسائیوں کی ایک بلین سے بھی زیادہ ہے اس سے یہ عمر مترشہ ہوتا ہے کہ بدھ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور یسو کی نسبت دنیا پیدا کر سکتا ہے ہندوستان میں بدھ مت کے بے اثر ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندو مت نے اس کے کئی ایک نظریات اور اصول خود اپنا لیے چین میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تداد جو خود کو بدھ مت کے پیروکار نہیں کہلواتی بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہے عیسائیت یا اسلام سے قطع نظر بدھ مت ایک بہت مضبوط امن پسندانہ اسرار کا حامل مذہب ہے عدم تشدد پر بدھ مت کے اسرار نے بدھ ملکوں کی فیاسی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یسول زمین کی طرف لوٹ آئے تو وہ ان متعدد رسومات اور عبادات پر ششدر ہو جائے گا جو اس کے نام کے آڑ میں رواہ رکھی جا رہی ہیں مسیحت کے پیروکار کہلائے جانے والے افراد کے مسالک کے پیچ خود فسادات دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا بدھ بھی یہاں آ کر متعدد نظریات پر احران ہوگا جو اس کے نام سے منصوب کیے جا رہے ہیں جبکہ بدھ مت کے متعدد مسالک ہیں یہ ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھتے ہیں لیکن بدھ مت کی تمام تاریخ میں ان خونی جنگوں کی تو مثال نہیں ملتی جو مسیحی یورپ میں وقوب زیر ہوئیں اس حوالے سے گوتم بدھ کی تعلیمات نے اپنے پیراکاروں کو عیسیت کے پیراکاروں کی نسبت زیادہ شدت سے متاثر کیا گوتم بدھ اور کنفیوشیس نے دنیا پر برابر طور پر اپنے اثرات چھوڑے دونوں کا دور بھی ایک ہی تھا نہ ان کے پیراکاروں کی دادار میں کچھ زیادہ فرق ہے ہم نے بدھ کو کنفیوشیس سے ایک درجہ زیادہ دینے کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ اول چین میں اجتماعیت پسندی کے اروج نے گویا کنفیوشیس مت کے اثرات کو ختم ہی کر دیا دوم کنفیوشیس مت کے چین سے باہر تیزی سے نہ پھیل سکنے کی تاریخی حقیقت کی بنیاد پر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے پہلے سے موجود چینی عوام کے رویوں پر کس قدر کمزور اثرات مرتب کیے دوسری طرف بدھ کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے سابق ہندوستانی فلسفہ کا عادہ نہیں تھی گوتم کے بارے میں آج کی جو ہم نے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے آپ کو پسند ہی ہوگی اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس